ہیومر رائٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رشتی آک چودری ناظرین ہیومر رائٹس میں ہم آج کی نشست میں بات کریں گے اس ریسپونس کے بارے میں بلکہ ریاکشن کہنا چاہیے وہ جو کہ گورنر پنجاب صاحب کی جانب سے آیا اس ججمنٹ کے گیس جو کہ ججمنٹ اونرابل مسٹر جسٹس جواد حسن صاحب نے دی ججمنٹ کوئی بھی ہو ججمنٹ کی حد تک تو اس پہ بات اوپن ہے کی جا سکتی ہے ججمنٹ کے اندر جو لاو لیڈ آن ہوا ہے جو ریفرنسز آئے ہیں جو کہ ادر جو کوٹ کیا ہے لاو یہ ججمنٹ کے ریفرنس ہیں ان کو تو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے پروس اور کونس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن کسی اونرابل جج کے اگینسٹ اس طرح کے مارکس پاس کرنا ان کو میلائن کرنا اور پھر اس شخص کی جانب سے جو کہ ایک صوبے کا ہیڈ ہے جو کہ گورنر پنجاب ہے کونسٹیٹویشنل پوسٹ کو ہیڈ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر شخص جو کسی بھی پوسٹ پہ ہے وہ اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ that must be loyal to the state and to his functions لیکن کونسٹیٹویشنل پوسٹ کو ہیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی پسند نا پسند جو ہے وہ اب آپ کی نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسٹیٹویشن کی کیا ریکوئرمنٹ ہے آپ کا تعلق بھلے کسی سیاسی جماعت سے ہو بھلے اسی سیاسی جماعت کی وجہ سے آپ گورنر بنے ہو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے ہو لیکن جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائیں یا آپ گورنر پنجاب بن جائیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کی ریاست کی جو پوسٹ ہے جو ریاست نے جو پوسٹ دی ہے آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں تو پھر اس پوسٹ کا تقاضی یہ ہے اور اس کونسٹیٹویشن کا تقاضی یہ ہے کہ آپ امپرسنل ہو جائیں پھر آپ پرسنل نہیں ہیں پھر آپ گورنر بن کے پریزیڈنٹ بن کے بھی پھر بھی آپ کسی سیاسی پارٹی کے صرف ورکر رہے ہیں اور ایجنڈ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم بہت کوسو دور ہیں ہم پلٹیکل میچورٹی سے اور we are still پلٹیکلی امیچور اور ابھی بہت سارا سفر رہ کرنا باقی ہے لہذا ہم ہم ہیومر رائٹ سوسائیٹی آف پاکستان کے پلٹ فارم سے we condemn it جو ریاکشن ہے گورنر پنجاب صاحب کا کہ سیاسی نظریات آپ کے کوئی بھی ہوں وہ کانسٹیٹوشن کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتے آپ کی خواہشات کانسٹیٹوشن کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتے میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی نظریہ رکھتا ہوں ایک سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنا جو سیاسی نظریہ رکھتا ہوں اس نظریہ کو میں کانسٹیٹوشن سے اوپر لے جاؤں ہمارا جو سیاسی نظریہ ہے کوئی بھی ہے سیاسی نظریہ جب تک وہ کانسٹیٹوشن کے سبسروینٹ نہیں ہیں تو تب تک جو ہے وہ ملک آگے نہیں جا سکتا تب تک جو ہے وہ کانسٹیٹوشن سپریم نہیں رہ سکتا ultimately this is the constitution that is the social contract between the state and the people میرا سیاسی نظریہ یا کسی بھی شخص کا کچھ سیاسی نظریہ جو ہے وہ بائنڈ نہیں کرتا وہ نہیں بائنڈ کرتا کہ آپ کیسے معاملہ چلائے جائیں گے جو جوڑتا ہے وہ یہ constitution ہے یہ جو جوڑتا ہے قوم کو جو جوڑتا ہے وہ ملک کو وہ constitution ہے جو کہ ایک binding factor ہے لہٰذا اس طرح کا رویہ سامنے آنا کہ وہ ملائن کریں اور constitution کو سمجھے ہی کچھ نہ آرمی چیف صاحب کو خط لکھ دیا کہ مدد مانگ لی بھئی constitution کی کونسی پریوین کہتی ہے کہ آپ لکھ لیں اور آپ ان کو خط لکھیں اور یہ معاملہ کریں تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم constitution ہی سپریم ہے ہماری ممکن ہے میری اس بات سے بہت سارے دوست نالہ ہوں جو پی ٹی آئی کے ہیں لیکن ہمیں ultimately constitution کو ہی مقدم جاننا ہے constitution ہی کو سپریم جاننا ہے ہمارے کسی ایکٹ کی وجہ سے ہمارے کسی بھی معاملے کی وجہ سے constitution کے اوپر حرف آئے constitution کو ملائن ہم کریں that is very unfortunate اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ultimately جو ہے we have to bore respect to the constitution and on the honorable judges اختلافات ہو سکتے ہیں کسی judgment سے جس طرح sec implies case میں آئی ہم نے اس judgment کو ڈسکس کیا اور ہم نے کہا that is not a good judgment لیکن اس کے بعد جب reverse ہوا سارا معاملہ 184 کے تحت اور 187 کے تحت and we appreciated it اور اسی طرح یہ judgment جو ہے اور پھر رامنے بل جسٹس جواد حسن صاحب کی اگر آپ judgments دیکھیں گزشتہ جتنے بھی انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں جتنی judgments انہوں نے دی ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں جتنا law انہوں نے develop کیا ہے اور with special reference to human rights we are concerned with the human rights human rights میں جتنا انہوں نے کام کی ہے اور اسی طرح جس طرح اس سے پہلے honorable justice سید منصور علی شاہ صاحب نے جب وہ اور اس کے بعد پھر supreme court میں بھی انہوں نے جو human rights کے perspective میں جو judgment دیں ہیں وہ بہت بڑا احسان ہے اس قوم کے اوپر کیا یہ کم ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی کسی بھی disabled شخص کو disabled نہ کہا جائے اور اس کو person with disability کہ نیا انہوں نے jurisprudence develop کی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے اور اسی طرح جسٹس جواد حسن صاحب کی judgments بھی جو ہیں وہ پڑھنے کے لائک ہیں دیکھنے کے لائک ہیں آپ ان کی کسی finding سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے تو آج کی اس بحث کو اسی پہ conclude کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا سیاسی نظریہ جو بھی ہو ہمارا constitution جو ہے وہ supreme ہے اور ہمارا سیاسی نظریہ جو ہے وہ کسی صورت بھی ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے اپنے کسی سیاسی نظریہ کو وہ constitution کو override کریں امرائٹ سے مجھے اجازت دیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ نے گئے آپ کا بہت شکریہ